السلام علیکم ناظرین براما سیل چال کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب روباب سکندر کے ساتھ بیچ پر جاتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ کچھ دیر آپ کا ساتھ رپور سکون محول میں کم از کم میں فاروق کی باتوں کو بھلا سکوں جتنی اس نے مجھے عذیت دی ہے اور وہ سکندر کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے لیکن وہیں دوسری طرح فاروق بھی اسی ٹائم کال کر لیتا ہے لیکن روباب جیسے ہی سکندر کو بتانے لگتی ہے کہ میں کچھ ٹائم سے آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں اور بہت ضروری ہے لیکن اسی ٹائم فاروق کی کال آ جاتی ہے اور سکندر کہتا ہے کس کی کال ہے تو روباب کہتی ہے کچھ نہیں اور وہ وہاں بات ختم کر دیتی ہے کئی دوسری طرح جب شبین اپنی دوست کے ساتھ گئی بھی ہوتی ہے تو وہاں اس کا کزن بھی ہوتا ہے اور وہاں شوکت اسے کسی کے ساتھ دیکھ لیتا اور اسے بلکل اچھا نہیں لگتا اور جیسے ہی وہ گھر آتا ہے راہیل کا کزن آیا ہوا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ سلام لیتا ہے تو شوکت کو اس کا وہاں آنا بلکل اچھا نہیں لگتا اور علینا بھی کہتی ہے کہ اب تو مجھ سے بلکل یہ امید مت کہ میں اس کی بہت خاطرداری کروں گی کہیں وہ بھی اپنے باپ کی طرح ہی نہ نکلے راہیل کہتا ہے کہ پلیز ایسے مت بولو اسے